السلام علیکم ویورز آج مجھے جو ہی معلوم ہوا کہ میری سہیلیاں جو ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں اور ساتھ میں ایک فرمایشی ان کی ایک وہ تھی بڑی ایک اچھی ریسپی ہم عموماً ایک دوسری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور وہ ہے سلمانی چائے سے مطلقہ تو چونکہ چائے کی تیاری میں کچھ وقت لگتا ہے تو میں نے ان کے آنے سے پہلی ہی ٹیبل سٹ کر لی ہے تاکہ میرا کچن کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عرصے کے بعد جو میری دوست آئیں گے تو ان کو ایک وام ویلکم دینے کیلئے ان کو ایک کرم جوشی کا تاثر دینے کیلئے میں نے جو کروکری کا انتخاب کیا ہے وہ سرخ اور سبز ہے جس میں نارنجی کی آمیزش ہے اس رنگ سے بڑا ہی ایک ایسی گرمائش کا احساس ہوتا ہے جو محبت کے لیے ہوتا ہے جو دوستی کے لیے ہوتا ہے میرے بورچہ خانے میں جو چیزیں ویلیبل تھیں میں نے انہی سے ہی کچھ بنانا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے انتخاب کیا فروٹ چارٹ کا ساتھ میں میرا ارادہ ہے کہ میں گریل سنوچز بنا لوں اور چنے بھی ایویلیبل ہیں میرے پاس ابلے ہوئے پڑے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے چنہ چارٹ بنانی ہے اور ہر ایک چیز کے لیے میری جو اپنی ٹیکنیک سے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی میں نے کیچپ کے اندر تھوڑا سا شہر ڈالا ہے اور اس میں ایک چمچ جو ہے وہ میں پانی اس میں شامل کروں گی اور اس کو ہلاؤں گی یا اس کو جو مکس کروں گی تو بہت ہی اچھا سا ذائقہ جو عام ذائقے سے لگ ہوگا دوسری طرف میرے پاس پودے نہ رکھا ہوا تھا اس کی چٹنی بنا لی اور یہ میں میٹیریل بنایا ہے میں نے بانگوپی چکن اور آلو کی مدد سے جو کہ میں سنوچز میں لگاؤں گی اس میں میرے پاس مایونیز تھا اور تھوڑا سا کچھ اور سوسز تھے وہ میں نے اس میں شامل کیے ہیں کچپ لگا کے میں نے اس کو اس کے اوپر سپریڈ کر دیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ اس کو میں گریل کروں گی تو یہ بہت ہی ایک اچھا سا اس کے اوپر ایک پرنٹ آتا ہے جو کہ بہت خوشنما لگتا ہے اور پھر ذائقہ تو انشاءاللہ جب وہ چکھیں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے تو آپ دیکھیں گے گھر میں اگر آپ نے ابلے وے چنے رکھے ہوئے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کے فریزر میں موجود ہے تو وہ بھی فوری طور پر مہمانوں کو خیر مقدم کرنے کے لیے آپ کو سہولت دیتی اور آج چونکہ باہر جانے کا پروگرام نہیں تھا تو جو ایبلیبلیٹی تھی گھر پر اسی سے میں نے یہ چیزیں جو ہیں تیار کی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ سینوچ کے اوپر یہ جو گریل پین کا ایک نشان آتا ہے یہ بہت مجھے اچھا لگتا ہے دوسری طرح سلمانی چائے کے لیے بھی میں نے تیاری شروع کر دی ہے کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں آن پہنچیں گی سلمانی چائے کے بہت سارے فائدے ہیں کیونکہ یہ ان انگریڈینٹ سے بنتی ہے جو کہ نظام حضم کے ساتھ ساتھ جسم کی بہت ساری چیزوں کے بیماریوں کو شفا بھی دیتی ہے بچاتی پی ہے دردوں سے بھی آرام دیتی ہے اور شگر کا بھی یہ علاج ہے تو اس کی جو اشیاط ہیں یہ آپ نے دیکھی ہوں گی یہ صوف ہے دارچینی اللائچی اور میتھری ان کو میں نے ڈال دیا تھا تھوڑی دیر وہ جب بوائل ہوئے ان کا رنگ چینج ہو گیا تو اس کے بعد میں نے کالی چائے کی پتی جو ہے وہ ایک ڈیر چمچ جو ہے وہ ڈالی ہے اور لاکھ یہاں پہ رکھی ہے وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں میں نے سارے سنیکس جو میری کچن میں اپنی تیاری کی تھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر سرف کر دی ہیں آپ کو سلمانی چائے کے مطلق پہلے بتاؤں کہ یہ کیا ہے اس کی اندر ہے آٹومیٹکلی اس ٹی پوٹ کے اندر ایک انفیوزر لگا ہوا ہوتا ہے جس ٹیسٹ کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی دارچینی کا ہے یا لائچی کا ہے تو اس انفیوزر میں اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کی مدد سے بہت دیر تک اس چائے کے اندر اس کا ذائق آئے گا اور اس کو لیموں کے ساتھ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں میری کوشش کی ہے کہ جو جو چیزیں جس قسم کے برطن میں اچھی لگتی ہیں میں انہی میں سرف کروں تاکہ لکس بھی اچھی آئیں اور مجھے بھی اور میمانوں کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے میمان تو خیر میں نہیں کہوں گی وہ میری فرینڈز اور وہ بھی بلکل ایسی ہیں جیسے میری لیے ایک فیملی کی لوگ ہوتے ہیں اور دیکھئے گا جو ہی وہ تشریف لائیں گی تو آتے ہی ان کو چائے کی فکر ہوگی اور سلمانی چائے کی فکر ہوگی اور پانی کی فکر ہوگی تو آتے ہی مجھے ان کو سرف کرنا پڑے گا تو آپ نے دیکھا کہ اب ہم شروع ہو گئے ان کو جو چیز اچھی لگتی تھی وہ انہوں نے لی اور اچھی بات کی تھی کہ انہوں نے مجھے آفر کیا میں بڑی مزید کی ایک بات آپ سے کہوں گی وہ نوجوان لوگوں کے کچھ چلتی ہیں اسی گپ شپ سے تو آپ نے وہ ایک بڑا مشہور سا سنا ہوگا کہ یہ میں ہوں یہ میری فرینڈز ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے سو مجھے یہ جملہ بڑا یاد آیا اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ بات سچ ہے کہ میرے دوست میرے دل و جان کے قریب ہیں اور اس موقع پہ میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ جب اکٹھے بیٹھ کر چیزوں کو باتیں کرتے ہیں چیزوں کو انجوائی کرتے ہیں تو اس سے بڑی خوشی کوئی اور نہیں ہوتی میرے ویورز بھی میری فیملی ہے آپ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں آپ بھی میری فیملی ہیں کیونکہ جب آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کرتے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے باورجے خانے میں میرے کسی بھی لاغ میں کہیں بھی ہر جگہ آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بھی میری فیملی ہیں اور اس وقت جب اس ٹیبل پہ میرے ساتھ میرے فرینڈز موجود ہیں وہ بھی میری فیملی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کی جو ایک بڑی سی گرینڈ فیملی بن گئی ہے تو ہم زندگی میں آگے بڑھ کر بہت اچھی اچھی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور انجوائی بھی کریں گے اور آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا آج کی و لاغ کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی